اس کے بعد قرآن حکیم کا مرتبہ بتایا گیا لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونِ اسے اللہ محفوظ میں ہیں اللہ سے اللہ محفوظ میں ہیں اب اللہ محفوظ میں اس کے حروف لکھے ہوا ہے اللہ فرما رہا ہے ان حروف کو پاک پرشتوں کی سوٹ کو نہیں چھو سکتا معصوم مخلوق ہے پاک ہے کون نور سے بنی لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونِ مطاہربون سے برا پرشتے ہیں اس کو محفوظ میں جو حروف ہے قرآن حکیم کے اس کو صرف پاک لوگی پاک ہسنیاں ہی یعنی فرشتے ہی تیچ کر سکتے ہیں نکتہ کیا ملا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے حروف کو اگر فرشتے ہی صرف چھو سکتے ہیں کوئی اور نہیں تاہر لوگ ان سے زیادہ تاہر کون تو قرآن حکیم کے اثرار ان دلوں پر کھلتے ہیں ان کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں یہ نکات اور یہ معانی ان کے دلوں پر کھلتے ہیں دلوں میں بغض ہو کینہ ہو حسد ہو قرآن حکیم کے اثرار اور معانی اس کے اوپر نہیں کھلتے ہوتے ہیں جے لا يمسو اللہ المتحرون اس کے حروف کو اللہ میں ابن تیمیہ کا قول ہے یہ اللہ میں ابن تیمیہ نے تفسیر فرمائی ہے یہ کہ لا يمسو اللہ المتحرون قرآن کے حروف جو اللہ ہم حفوظ میں ہیں پاک پرشتے ہی تاہر پرشتے ہی اس کو چھو سکتے ہیں اشارہ اس بات پر ہے کہ قرآن کے اثرار اور معارف ایسے دلوں کے اوپر کھلتے ہیں جو قلوب تاہر ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں چینہ سے حسد سے جلن سے شرک سے پتات سے ان تمام چیزوں سے قلوب صاف ہوتے ہیں اللہ میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اثرار ایسے لوگ ان کے اوپر کھلتے ہیں ایک نتار بتا دوں کہ قرآن حکیم سے اگر ربط پیدا کرلی جب موت بہت اچھی ہوتی ہے اللہ میں شنقیتی کے بارے میں سنا ہے بہت بڑا مفسر ہے قرآن حکیم کا آزوال بہت 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 بڑا علم ہے قرآن حکیم کا آزوال بیان جیسی کیا ان کی کتاب کا نام ہے قرآن حکیم کی تفسیر کی ہے کئی جلدوں کے اندر ہے اللہ میں شنقیتی کی کتاب ہے کہتے ہیں کہ جیسے وہ پڑھ رہتے ہو قلائی کا قطب فی قلوبہم روح نکل گئی ہے پرآن پڑھتے پڑھتے اور اللہ میں ابن تیمیہ کی روح بھی ایسے ہی نکلے پرآن پڑھتے ہوئے ان کے بارے میں بتایا کہ یا ایسے پڑھ لیتے ہیں اور روح نکل گئی پرآن حکیم صرف تو موت اچھی ہوتی ہے یہ کتاب اللہ ہو بھی کتاب کے بارے میں کیا جانتے ہیں کائنات کی تھیسس ہے یہ گھری دیتا ہے گھری بنا گھری تو اس کے اندر پورا ایک ریپورٹ دیتا ہے یہ کاغذ ہو کاغذ ہو کہاں بنی ہے کیا کیا حالات ہے کیسے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد ایک تھیسس دے دی ہے کیا کرنا ہے تجھے کائنات کیا ہے یہ تھیسس ہے یہ پڑھ لے پوری کائنات کو اگر سمجھنا ہے یہ کائنات کی تھیسس ہے دنیا کا بڑے سے بڑا عالی کوئی بھی خط پڑھ لے اگر قرآن نہیں پڑھا ہے قرآن حقیم کی نگاہ میں جاہل ہے انجینئر کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے قرآن کی نگاہ میں جاہل ہے اگر اس نے شریعت نہیں پڑھا ہے ڈاکٹر ایم ڈی ہو گیا سرجن ہو گیا قرآن حقیم کی نگاہ میں جاہل ہے وہ اس لیے کہ اس نے کائنات کی تھیسس نہیں پڑھا ہے اس لیے کہ قرآن کائنات کی تھیسس ہے قرآن حقیم کا بیان